السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب وہ آیات کی صورت میں بایان کرتا ہے جب وہ آیات کی صورت میں بایان کرتا ہے اپنے محبوب کی صیرت کو آیاں کرتا ہے ایسی اُتری ہی نہیں انسان کے خیالوں میں نات جیسی میرا معبود روان کرتا ہے ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیرن نسا حسین و حسن مصطفیٰ علی چارے یار نبیدِ عاشق کوئی نہ دسے اِنہ چارہ ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اِنہ جان نسارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اِنہ چارے یارہ ورگا آزم شان صدیق دی کی دسان اکو یار ہزارہ ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاوں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے گود و ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب آشکانِ رسول ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے تمامی حباب زبان کے تالے کھل کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری قوت صرف کر کے اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں باوازِ بلند اس یقین سے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں یقینِ کامل یہ ہونا چاہیے کہ اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے اداس دل پہ یہ دگنا کمال کرتا ہے ارے درودِ پاک طبیعت بحال کرتا ہے اور جس نے بھی دل سے نبی پہ درود بھیج دیا وہ شخص مردہ نہیں انتقال کرتا ہے محبت سے باوازِ بلند جس قدر تعداد ہے اس قدر تمامی حباب وفاداری کے ساتھ پوری سرشاری کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کا خیرات پش کریں اس انداز میں درود پڑھیں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ مشاء اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ہم سب محبوب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا بے پائیں لطف و کرم جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی صحابہ کرام بہل بیت اتحار کی اولیاء کرام کی غلامی کا کلادہ عطا فرمایا ہے ایک بار پھر زندگی میں سہنے لچپال مدری منٹھار مدینے کے تاجدار کی ببرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز سالانہ عظیم الشان محفل نور و نکھت بزم نور و سرور میں حاضری کا شرف حاصل ہوا دعا کریں اللہ رب العزت آپ کا میرا اس محفل پاک میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے بانی محترم مقام عزت ماب جناب چودری محمد عارف صاحب جن کے ساتھ آتے ہی بڑی محبت بھری ملاقات ہوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے اللہ ان کی عزتوں کی افادت فرمائے جناب محمد تارک صاحب چودری محمد رمضان صاحب چودری منظر ابباس صاحب اور دیگر آپ کے رفقہ جن کی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ محفل پاک سچ چکی ہے اور اپنے اروج کی طرف رما دما ہے میں بہت شکر گزار ہوں تمامی انتظامیہ کے دوستوں کا خصوص بالخصوص ممتاز کاری قرآن سٹیج کا حسن ہے جن کے رابطے وسیل اور حکم کی تعمیل کرتا ہوا میں آپ سب کی زیارت کا شر پا رہا ہوں مسلسل رابطے میں رہنے والے جناب محترم وار منظم پنوار صاحب اور آپ کے ساتھ ساتھ جناب بھائی علی شیر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ رابطے میں رہے اور میں یہاں پر الحمدللہ خیر سے آپ سب کی زیارت کا شر پا رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ پر مخدومِ بلتِ اسلامیہ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے میرے مسلسل کے ممتاز عالمِ بعمل مقبولِ عرب و عجم غیرت مند عاشقوں کی پہچان میری مراد مدینہ تولولیہ ملتان شریف سے ہمارے مہمان حضرتِ اللامہ مولانا قبلہ مخدوم محمد جعفر حسین قریشی صاحب دامت برکاتوں مالیہ آپ تشریف لاشکے ہیں مسلسل پر جلوہ فروض ہیں اور میں عدب و احترام کی تمام مطائبِ بہا آپ کے قدموں پر نچھاور کرتا ہوا آپ سے دعا لے کر نوکری کا آغاز کر چکا ہوں میری خوشبختی ہے کہ میری حاضری کی آغاز میں ہی آپ تشریف لے آئے ہمیشہ کی طرح دعاوں سے نوازیں گے اور کامرانی کی سنت کامران کا حق ہوگا سٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں معروف کاری قرآن جن کو بھی دعوتِ تلاوت دینے لگا ہوں صفحے اول کے معروف کاری ممتاز کاری کاری قرآن بھی ہیں اور صاحبِ قرآن کے ناتخان بھی ہیں میری مراد جنابِ کاری محمد ارشد نائیمی صاحب دیدہ شرفوہو آپ تشریف رکھتے ہیں آپ ہی کی طرف سفر کرنے لگا ہوں ودیگر جتنے بھی حباب سٹیج پر ہیں یا میری نگاہوں کے سامنے یہاں سارے دوست تشریف رکھتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں صرف کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایک شیر کے ساتھ کاری قرآن کو دعوت دے رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ اپنے منصب سے وفاداری کرنا ہے میرے ایوان میں طویل لسٹ ہے بہت کچھ ہے پڑھنے کو سینے میں پڑھ سکتا ہوں مجھ پر کوئی وقت کی قید بھی نہیں لگائی گئی لیکن کامیاب نقیب وہ ہے جو تھوڑا پڑے لیکن اپنے ایوان میں پڑھنے والوں کو پورا پورا وقت دے کر محفل کو حدود وقت کی حدود اور قیود کے اندر رہ کر منزل تک لے جائے اور اپنا حصہ شامل کرے میں انشاءاللہ وہ کلام جس کا بطور خاص مجھے حکم ہے جو میری پہچان بنے اجیوی پچھنے حسین کیے اس کلام کی بھی فرمائش ہے ہندے دھیر وڈے لاجپال نے نوکر زہرہ دے اس کلام کی بھی فرمائش ہے اور بھی بہت سارے ایسے کلام جو مجھے فرمائش کی گئی ہے جہاں پہ انشاءاللہ موقع ملا میں اسے شامل کروں گا تھوڑا تاخیر سے حاضری کا آغاز ہوا ہے لیکن خیر سے اس لیے میں یہاں پر تھوڑا وقت بچاتے ہوئے کاری قرآن کو صدا دے رہا ہوں اس کے بعد چھے مصرے اور مخدومِ ملتِ اسلامیہ کا خطاب پھر انشاءاللہ شبر آپ سے ملاقات رہے گی اور انشاءاللہ کلام بھی شامل کرتا رہوں گا ایک گزارش شروع میں کر دوں ہر شہدی بھامیں تھوڑ دے ہو فرانٹ آلے تا گوڑے چھوڑ دے ہو مربانی ان فرانٹے بے گئے وہیں کرتے دسو پڑھا نہ لگ کی پڑھے کوئی شیر پڑھے یا تو انہوں مٹھیاں پڑھے تھوڑا جب محبت فرما کے گوڑے چھڑ دے ہو اللہ کرے گوڑے چھوڑی درد نہ ہوئے جنہ دے کل کپڑے سر کاجلو عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں دل نو کاسا بنا کے بیٹھو گے تے ممبر تے بولنہ لے نو کہنا نہیں پینا بولو پھر برطنوے جو آئے گا او چھلک داوی نظر آئے گا جنہ دے ہاتھ سلامت نے تے غازی عباس دے کٹے ہتھان دا صدقہ ٹھیک لے کے بیٹھا ہے او پورا ہاتھ اٹھا کے وفاداران دے لسٹے جبنا نام لکھوا کے مان دے پیتے دو دا حق ادا کر کے نارے دا جواب دے وے نارے تکبیر پھر کیا بات ہے تھوڑا جہ زور ہور لالو نارے تکبیر جس قدر تعداد ہے اس قدر آواز نہیں ایک دفعہ پھر زور لگائیے نارے تکبیر جھولی اٹھا کر دعا کرتا ہوں اتنے بھرے مجمع میں جو سب سے انچا مالک کا نام بلند کرے اسے مات و بعد میں آئے زہرہ کے بابا کا دیدار پہلے نصیب ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق ہت اچھا نارے حیدری نارے خوفیہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ نہیں بابا جی فرمان دے سی تین دفعہ کیا کرو زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد تیسری دفعہ تھوڑا زور زیادہ لایا کرو تاکہ ختم نبوت منقران سڑ جان پہج جان مر جان بولے گاؤ جد عقیدہ لانت ہو مرزائی کانے پر سلام ہو حسین کے نانے پر دونوں ہاتھ اٹھا کے آج دی محفل دی سب تو اچھی آواز دو دفعہ زندہ بعد زندہ بعد پامے حولی کرنا ہے پر تیسری دفعہ بابا جی دے حکم تے انج کہنا ہے کہ آج مزے نوی مزا جائے تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد تاجدار ختم نبوت جڑا حضورت عزت واسطے تن من تن بیوی بچے مال دولت سب قربان کرنے واسطے ہر وقت تیارے تین دفعہ ناردہ جواب دے کیا قدموں کے ان کی دھول لیتے ہیں سارے پھول ہے عشق کا اصول یہ نارہ نہ تو بھول لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک لپیک یا رسول اللہ لپیک لپیک بہت شکریہ جزاک اللہ آخری گزارش یہ ہے کہ تواڑی تعریف بڑی سنیئے اور میں اے ویکھنے بھی جنہیں تواڑی تعریف کیتی ہو دی تو انہوں نظر تھا نہیں لگ گئی ایک واری اے دست دیو بھی توسی کتنا اچھا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو نہیں نہیں تعریف زیادہ سنیئے ایمان دارینا نالا لیتے نہ چھڑو بھئیو بول رہے ہیں تے چل میری خیر ہے ہر بند اپنی نوکری پیش کرے وفاداری دہ اظہار کرے جتنی طاقتیں قربان کر کے ایک واری حضور دی محفل جرہ اچھا بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے کانج کے آنکھے سبحان اللہ بہت شکریہ آواز آئیں تھے رکھیں ہو تھوڑی دیر بعد آپ جدہ بھی کراس کرنا ہے مکہ پاک بھی کراس کرنا ہے اور مدینہ پاک تھی گلیاں چھوڑنے محسوس کرنا ہے بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتا رہیان جس نے مدینہ جانا کرلو تھی آریاں میں التماس گزار اس شیر کے ساتھ کہ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے عالم اسلام کے معروف کاری قرآن میاں چنوں کی سرزمین سے تولمبہ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے خوش خو اور خوش گلو صفی اول کے معروف کاری اور کرہ حضرات میں اختر ستارہ کی حصیت رکھنے والے ملک پاکستان کے نامور کاری قرآن کاری القرآن فخر القرآن نجم القرآن استاد القرآن مخدوم القرآن خرشید القرآن اخی مکرم موت المقام عزتماب جنابے کاری محمد ارشد نائمی صاحب جیدہ شرفہو آپ سب کی ساماتوں کے حوالے پوری توجہ کے ساتھ آیاتِ بیانات کی تلاوت سنیں ساتھ والا بھائی اگر گپ شپ کر رہا ہو تو اس کے سر پر دستشفقت رکھتے ہوئے اس کی توجہ بھی قرآن کی تلاوت کی طرف کروائیں تاکہ مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے جب توجہ سے تلاوت سنیں گے تو پھر یقیناً ہم سب پر رحم کیا جائے گا آپ سب سے گزارش ہے جب آیت مکمل ہو تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کی صدا بلند کر کے آپ نے اظہار کرنا ہے ہم قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں کاری قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں اور صاحبِ قرآن کے بھی نوکر ہیں کربلا کے کاری کے بھی مرید بیٹھے ہیں کوئی دوست ایسا نہ رہے کوئی لب ایسا نہ رہے جو خاموش ہو سبحان اللہ کی صدا بلند کر کے ایک ایک آیت کا استقبال کر کے اپنے حسینی ہونے کا اظہار کرنا ہے الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لب پہ صدا تیرا قرآن رہے جنابِ کاری محمد ارشد نائمی آپ سب کی سماعتوں کے حوالے